ہنجی پسو پالک ساتھیوں آج میں آپ کو پسو کے دودھ بڑھانے کے پر جان کاری دوں گا بہت سے پسو پالک ساتھیوں کے فون آتے ہیں کہ میری بین سے دودھ نہیں بڑھا رہی اتنے دن بیائی کو ہو گئے ہیں پرنتو ابھی دس بارہ کلو پر کھڑی ہے تو پسو پالک ساتھیوں دودھ نہ بڑھانے کے بہت سے کارن ہو سکتے ہیں آج میں جو آپ کو کارن بتاؤں گا وہ کارن آپ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیں تب ہی آپ کو پتا چلے گا اور دوسرے ساتھیوں تک بھی سیر کرنا تاکہ کسی بھی کسان کو چھوٹی شیئی گلتی کے کارن نقصان نہ اٹھانا پڑے اور کئی بار پسو پالک کوئی بھی ہے چاہے اپنے پسو کو بڑی اچارہ دیتا ہے بڑی پانی کی سیوہ کرتا ہے اور بڑی پھیڑ دیتا ہے پرنتو پھر بھی اس کا پسو دودھ نہیں بڑھاتا تو آج میں جو کارن بتانے جا رہا ہوں آپ کو دیکھو رکھ رکھا تو اس کے اندر میں مین ہے پہلا نمبر بریڈ دوسرا فیڈ تیسرا منیجمنٹ منیجمنٹ کے اندر ایک اور انگل بھی ہے جو جگالی کا ہے اور ڈرائی میٹر پورا کرنے کا ہے عام طور پر پسو پالک جو اس کو بتا دیتا ہے پسو پالک کو وہی اس کو ڈال دیتا ہے تین چار دن دیکھتا ہے پھر دودھ نہیں بڑھتی پھر کسی دوسرے ساتھی سے فون کرتا ہے تو پھر دوسرا ساتھی بتا دیتا ہے تو پندرہ بیس دن تو ویسے ہی نکڑ جاتے ہیں تو کسان ساتھیوں جو ڈرائی میٹر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ڈرائی میٹر کا آپ نے دیان رکھنا ہے پہلے تو فیڈ ہے جو بائیلنس ڈالنی ہے جس میں چاری پرسنٹ ناج ہونا چاہیے اور پینتی پرسنٹ کھاڑ ہونا چاہیے اور پچی پرسنٹ چھلکے ہونا چاہیے اور نامک مٹھا سوڈا اور ملنر مکشر گوڑ بغیرہ یہ تو عام خوراک کا حصہ ہے ہی اور جو ڈرائی میٹر ہے ڈرائی میٹر آپ نے چارے سے پورا کرنا ہے عام طور پر سردیوں کے اندر برسینڈ کا چارہ ہو جاتا ہے برسینڈ کے چارے کے اندر پچاسی پرسنٹ تو پانی ہوتا ہے پندرہ پرسنٹ ہی ڈرائی میٹر ہوتا ہے تو ہم کتنا ہرہ چارہ کھڑائیں گے دوب بھی نکلتی نہیں اگر دوب نکلتی ہے تو کسان ساتھیوں چارے کو جیسے آج کٹا ہے ایک دن اس کو کھیت میں شوڑ کرتی سردن لے کے آئیں اس میں بھی ڈرائی میٹر بڑھ جائے گا اور پھر آپ نے اس کا جو سکھا چارہ ہے سکھے چارے کی ماترہ بڑھانی ہے جیسے آپ کے واس بوسہ ہے یا ہریانے میں ادھر اس کا باجرے کا یا جوار کا کڑوا ہے تو جو میں آپ کو ایک ویڈیو کے انڈ کے اندر دکھاؤں گا تو مہندرگڑ ایریے کے پسو ہے وہ بیٹھ کر کیسے جگالی نکالتے ہیں جگالی کے بارے میں جانکاری دوں گا آپ کا پسو آرام سے بیٹھ کر جگالی نکالنا چاہیے اگر آپ کا پسو جگالی نہیں پوری طرح سے کر رہا ہے تو آپ جو مرجی اس کو کھڑائیے دودھ کی پروڈکسن نہیں دے گا عام طور پر پسو پال کے ہی پوچھتا ہے دودھ بڑھانے کا کوئی فارم اللہ بتاؤ میرے ساتھیوں کوئی پیٹھ فارم اللہ تو ہوتا نہیں جو جگالی ہے دیکھو یہ مہندرگڑ ڈشٹی کا گام ہے بسائی بسائی گام میں اس کے اونر ہے طولہ رام طولہ رام کے پاس ہمارے کو گرمیوں کے دنوں میں ٹھہرنے کا سمیں ملا تو ہم وہاں پہ رات رکھے اور انہوں نے ہماری بہت عجت کی ہمارے کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہم اپنے گھر پہ ہیں یا کسی اور کے گھر پہ ہیں اپنے گھر جیسا مان سمان ملا اور یہ ہمارے ساتھ ساتھی آئے ہوئے ہیں ننوڑا سے روپ اندر کپوری سے راجن اور جو پجاب کا گام لگتا ہے ساتھ سلیم پر جٹا سے یہ وریندر ہے اور ہم یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور یہاں پر ہم نے ان کا سسٹم دیکھا صبح اور شام یہ فیڈنگ کرتے ہیں ان کے پاس صرف باجرے کا کڑوا ہے وہ تو سرہ سرہ ڈرائی میٹر ہی ہے اور جو ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بینس دکھاؤں گا اس کی آپ جگالی دیکھنا اور نمبر وار گھننا پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو بینس کو پچاس سے زیادہ جگالی کرنی جروری ہے عام طور پر پوچھتے ہیں کہ دن میں پچاس بار پچاس بار نہیں جیسے ایک بار سٹارٹ کی پیٹ میں سے رومن میں سے لے کر موں میں جگالی کے لیے کھانا آئے گا اور پھر آستہ آستہ وہ موں میں جائے گا پھر جبڑا چلا کے اندر لے جائے گی موں میں پہلا جبڑا چلانے سے لے کر اندر جانے تک آپ نے اس کے دیکھے یہ بینس ہے موں میں لے کر آئی ہے آپ گھننا ہے آپ نے جیسے جبڑا چلا رہی ہے کتنے بار جبڑا چلا کر اندر لے جاتی ہے آپ کی بینس پچاس سے اوپر اوپر اور گائے جو اچھ اپ ہے وہ ساٹھ سے اوپر اوپر جو گالی کرنی جروری ہے اگر نہیں کرتی تو آپ کے جو راسن ہے راسن کے اندر ڈرائی میٹر کام ہے اگر ڈرائی میٹر کام رہے گا تو دودھ کی پوری پروڈکسن پر نہیں آئے گی اور گوبر بھی ان پچا نکالے گی اناج بھی جس میں اناج بھی جس میں گوبر کے اندر دکھائی دے گا اس کے اندر آپ نے ڈرائی میٹر پورا کرنا ہے اور جو فیڈ ہے فیڈ کے اندر اسٹ کلچر ڈالنا ہے اور کم سے کم ساٹھ ستر گرام مٹھا سڈا یعنی مٹھے سڈے کے جگہ آپ بفر بھی دے سکتے ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ دیان رکھیں گے تو آپ کا پسو پوری پروڈکسن دے گا فیڈ کے بارے میں میں کسی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ نے اس کے اندر کیا کیا ڈالنا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو چاہے دوبارہ سے لگا کے پھر دیکھنا کہ کتنے بار موہ چلاتی ہے آپ نے اس کی گھنٹی کرنی ہے کہ گھر میں سے موہ میں کیسے لے کے آتی ہے اور پھر چوبانے کے بعد دوبارہ کیسے لے جاتی ہے تو آپ کا پسو ایسے ہی جگالی کرنا چاہیے تو جو آپ اس کو اناج دے رہے ہیں اس کا آپ کو پورا بینیفٹ ملے گا اور آپ کا پسو پوری پروڈکسن دے گا ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی فرق پڑتا ہے کوئی بھی پیٹ فارمولا نہیں ہوتا کھڑیں تو چلو دو کلو زیادہ یا کم بھی ہو سکتی ہے پر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے تو ویڈیو میں میں نے پورا بتانے کی کوشش کی کہیں گلتی رہے گی ہو تو اس کو اگنور کرنا اور ساتھیوں دوسرے کسانوں تک بھی بیجنا زیادہ کچھ نہ کہتا ہوں کسان ساتھیوں نمسکار جائے ہنجی